اس کے چوتھے لیکچر میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید سٹوڈنٹس ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہیں ابھی یہ بھی ریزلٹ دیکھا ہے اپنا تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا بہت بردست آیا ہوگا چلیں اگر نہیں جس کا اچھا ہے تو وہ اپنا نیکس کے لیے محنت کرے تاکہ اس کا فائنل میں اچھا آجائیں اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ کام بھی چلانا اب شروع کیا تو اسے پایا تک میرے تک پہ پہنچا نہیں ہے نا تو آج کا ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح میں نے آپ کے لیے کچھ کی پوائنٹس نوٹ کیے میں وہ دکھاتا ہوں آپ کو جی آج کے ہم لیکچر فور میں ہم پڑھیں گے جی کیورڈ ریسرچ آپ کو پچھلی دفعہ دو ٹول بتایا تھے کیورڈ ڈاٹ آئیو بتایا تھا آج ایک اور بتاؤں گا ٹول اچھا ایک تو یہ ہو گیا ایک گوگل سے بھی آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ کیسے آپ نے کیورڈ ریسرچ کرنی ہیں کیونکہ کیورڈ آپ کی رینکنگ بڑھاتے ہیں اور جب آپ کی ویڈیو کی رینکنگ ہوتی ہے تو آپ کو ویوز ملتے ہیں اور جب ویوز ملتے ہیں تو آپ کو پتا یہ کیا ہوتا ہے اچھا جی فرس تو ہم یہ پڑھیں گے کیورڈ ریسرچ اچھا تین اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو ڈاونلوڈ کر کے اسے اپلوڈ کر کے مونٹینائز کر کے مینز کہ اس پر کاپی رائٹ نہیں آئے گا آپ کے پابندی نہیں لگے گی اس پر ایڈ بھی لگ جائیں گے اور آپ کی ویڈیو اس قابل ہو جائے گی کہ جتنے لوگ بھی اسے دیکھیں گے اس پر آپ کو پر ویو کچھ نہ کچھ روڈر کا کچھ حصہ کو مل جائے گا آپ کو اسے پبلش کرنا سکھا دوں گا اور اب اپنی ڈسکشن کو ہم آکے بڑھاتے ہیں آپ کے لئے چینل بنایا ہوئے میں نے گیٹ موفتہ اس میں آ لیا تھا گیٹ موفتہ لاغن کرتا ہوں آپ نے جو بھی چینل بنایا ہوئے جس آئی ڈی سے اور لاغن کر لینا ہے آپ نے آپ لوگوں نے مجھے نہیں بتا آپ لوگوں نے کون کون سے چینل بنائے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یار ایسا کرو آپ جو بھی آپ نے چینل بنائے ہیں اس کا سکرین شارٹ لے کے تو لیکن بہت سے بچوں نے شاید دیکھ لیا ہوگا نہیں دیکھا جو بھی ہے دیکھ لیتا تو بیٹر تھا وہ پوست دیکھ کہ وہاں پہ آپ کو سکرین شارٹ مجھے دینے چاہیے تھے تاکہ مجھے پتا ہوتا کہ زیادہ لوگ کس چیز پہ کام کر رہے ہیں کون سا ٹپک چوز کی آپ لوگوں نے ابھی میں جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ سپورٹس کی مطلق بتاؤں گا کہ آپ سپورٹس کی ویڈیوز کو کیسے یوٹیوب سے لے کے یوٹیوب پہ لگا کے اسی سے پیسہ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں تو کوشش کریں کہ آپ مجھے بتا دیں اپنے چینل کے بارے میں آج جو میں کام آپ کو بتاؤں گا وہ آپ سب لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ وہ کام مجھے کر کے دکھانا ہے خود سے چینل پر نہا کے اس پر ویڈیو اپنے ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کر کے اسے مانٹینائز کر کے جیسے میں سکھاؤں گا ویسے آپ لوگوں نے مجھے اس کا سکرین شارٹ دینا اپنا نیکس لیکچر آپ لوگوں کو دے سکو اگر آپ لوگ یہ نہیں کرتے تو میں نے اپنا نیکس لیکچر کو ہی رگار کرنا پھر ہاں کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بس جی تین لیکچر ہو گیا بیسک بتا دیا ہمیں سارا کچھ پتا چل گیا نہیں بھائی نہیں ابھی بہت سارا کام باقی ہے ابھی آپ لوگ کے دو چینل سسپینڈ بھی ہونے آپ لوگوں نے ایسے ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے کہ وہ آپ کے جینل سسپینڈ ہو جانے اچھا تو اس سب سے بچنے کے لیے آپ نے کیرفولی جیسے میں بتا رہا ہوں وہ دیکھنا ہے اور آپ نے مجھے اس آسائنمنٹ آپ نے مجھے اپنے ویڈیو اپلوڈ کر کے مانڈینائز کر کے دکھانی ہے اب میں آپ کو اپنا کام شروع کر کے دکھاتا ہوں جی آپ نے آنا ہے کہی اٹر سٹوڈیو پہ ایک ویڈیو سرچ کر رہتے ہیں یہاں پہ اب سپورٹس کی ویڈیو آپ لگا رہے ہیں یوٹیوب سے لے کے یوٹیوب پہ لگانی ہے آپ جناب آج ہیں محمد آمیر اب جو لاسٹ ٹائم محمد آمیر آپ کو بتا ہی ہے ہمارے بولر ہیں فاسٹ بولر ہیں وہ آئے ہیں پہنیس سال بعد آفٹر فائی بیس تو ان کا جو ایک آور پہلا انہوں نے کروایا ہے نیوز لینڈ کے اگینسٹ وہ ویڈیو میں لیتا ہوں اچھا جی یہ دیکھیں یہ ٹاپ پہ پڑھا ہوا ہے یہ پاکستان سپر لیگ نے یہ دیا ہے میں آپ لوگوں نے میں آپ کو جس یہ بتانے کے لیے یہ ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں کہ سپورٹس کی اگر آپ نے ویڈیو کو لینی ہے تو کیسے آپ نے اسے اپلوڈ کرنا یہ دیکھیں یہ ون ویک اگو ہے لیکن پھر بھی اس پہ کاپی سٹائک نہیں آئے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سپورٹس پہ بہت زیادہ کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے پیسے کے لیے یہ لوگ کام نہیں کرتے جیسے ہی لگا دیتے ہیں ایمی اٹھا کے بس لگا دیتے ہیں ویڈیوز یار دنیا دیکھ لے سب کو اس چیز کا نہیں بتا کہ کیسے چینل بنانا ہے کیسے پیسے کمانا ہے تو اس وجہ سے فنی ویڈیوز پہ کوکنگ پہ آپ کی اس سپورٹس پہ کاپی رائٹ سٹائک نہیں آتا میز آپ کا چینل جو ہے وہ سسپینڈ وغیرہ نہیں ہوتا میں اسے پریفر کر رہا ہوں یہ ویڈیو میں نے اوپن کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ایک اور چیز یہ دیکھیں یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ جب جیسے کر رہے ہیں یہ ویڈیوز آگئی ہیں یہ ویڈیوز کی یہ ڈیفرنٹ ویڈیوز آگئی ہیں آپ نے کوشی یہ کرنی ہے کہ 360 سے اوپر 420P اور MP4 فارمیٹ میں ہو یہ دیکھیں فائل ہماری یہ دیکھیں MP4 فائل ہے اور اس کی قوالیٹی کے 360P اس سے کم میں نے نہیں کرنی MP4 میں کرنی ہے اور 360 سے اوپر ہی رکھنی ہے 480P تک جا سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہ قوالیٹی آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہ ویڈیو آپ نے جس یہاں پہ سٹارٹ کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا سٹارٹ ڈاؤنلوڈ ٹیکن ہاں ڈاؤنلوڈ کرتے ہوئے یہ تو ویڈیو تھی ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اب میرے پاس یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہو گئی پڑھی ہوئی ہے اب میں اسے اپلوڈ کر رہا ہوں اپلوڈ کرنے سے پہلے جناب میری جہاں پہ یہ ویڈیو پڑھی ہے یہ پڑھی ہے یہ پڑھی ہے سب سے پہلے تو میں نے اس کی نام چینج کر دینا اپنے حساب سے رکھ دینا محمد آمیر میں نے ایک کیز موو کر دیا وہاں سے محمد آمیر آفٹر فائیو ایر ورس نیو زیلینڈ باولنگ یہاں پہ ملی تیز باولنگ ورس نیو زیلینڈ یہ ٹھیک ہے یا اسے آپ کر دیں این زی اکیلا کر دیں کیونکہ ہم سیم ٹو سیم ویسے نہیں رکھنا ہم نے اس میں تھوڑی سی چین گرو لانی ورس میوز کر دیں باولنگ پاکستان یہاں پہ پاک کر دیں پاک ورس میوز لینڈ ہو گیا سیم ٹو 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 سے کوشش کرنے کے آپ کو بہت شائننگ سا ہو وہ میں آپ کو ابھی ابھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے آنا ہے جی کریٹر سٹوڈیو پہ کریٹر سٹوڈیو پہ آ کے جی آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے جی ٹھیک ہے یہاں سے میں اپنی ویڈیو سیلیکٹ کر رہا ہوں اپلوڈنگ ہو گئی ہے شروع اب ساتھ ہی یہ ٹائٹل بن گیا اس کا ٹھیک ہے اب آپ چاہیں تو اسے ایم او ایس این اے دیں چاہیں تو اسے ایم ایو ایج کر دیں آپ کا ایک تو یہ ڈیفرنٹ تھا کیورڈ بن جائے گا ایز کیورڈ بھی یوز ہوگا آپ کا اور ساتھ میں جناب آپ کا نا اس کی رینکنگ میں بھی بڑھائی ہے بڑی مائنی رکھتی ہے یہ جیز محمد آمیر آفٹر فائیو ایر بولنگ پاک ورس نیزلینٹ فس ٹی ٹوینٹی دوزار سولہ اب اس ویڈیو میں آپ کے اتنے سارے اتنے سارے کیورڈ یوز ہو گئے کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے آپ کو خود نہیں پتا کتنے ہو گئے ایک محمد آمیر یہ پہلا کیورڈ یوز ہو گیا ہے آفٹر فائیو ایرز یہ دوسرا ہو گیا ہے یہ بالنگ ہو گئی تین یہ پاک ورس نیزلینٹ یہ بھی ایک ٹیگ ہو گیا ہے اچھا جو ہم نے یہاں پہ لگانے میں نے آپ کو کیورڈ بتایا تھے کیورڈ جو ہوتے ہیں کیورڈ سرچ یہ چیز اب اس میں آپ نے کوشش کرنی کہ جو آپ ویڈیو کا ٹائٹل دے رہے ہیں اس میں چار سے پانچ تو آپ کے کیورڈ شامل ہو جائیں مطلب جو ڈیسنٹ ون ہو جس پہ آپ کو ریسرچ کم کرنی پڑے اور آپ کا کام رینکنگ جو ہے وہ زیادی ہو جائے اچھا جی یہ ٹھیک ہو گیا یہاں پر اب آتا ہوں میں یہ اپلوڈ ہو رہی ہے جب تک اپنا ہم اپنا باقی کام کر لیتے ہیں کیورڈ ریسرچ کر لیتے ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی سب سے پہلے یہ کیورڈ ریسرچ لکھا ہوا ہے ویڈیو ڈاؤن لوڈنگ اپلوڈنگ یہ بعد میں تھا لیکن میں یہ پہلے کر گئے ہوں کوئی ایشو نہیں اس چیز کا اب میں کیورڈ ریسرچ پہ آ جاتا ہوں گوگل میں آتا ہوں یہاں پہ مثل وہی سرچ کرتا ہوں محمد آمیر سب سے پہلے جی آپ نے یہاں بھی آنا یہ دیکھیں جی یہ آگے کیورڈ آپ کے سرچ ریلیٹڈ ٹو آمیر افٹر فائیویرز اپنے یہ سارے کا پکل اچھا ایک رہا ہوں آپ نے ورڈ کی فائل بنانی ہے ورڈ کی فائل میں آپ نے اسے پیسٹ کر دینا یہ جو ہم نے وہاں سے اٹھائیں انہیں کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا یہ کرتے ہوئے آپ نے یہاں سے ریموو لنک کر دینے سب کو سیٹ کر کے دیکھتا ہوں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے میرے خیال میں نہیں ہوں گے یہ کرنے پڑیں گے یہاں پہ کلک کر کے آپ نے جی ریموو ہائپر لنک کر دینا ہے پھر یہ ریموو کر دینا ہائپر لنک ریموو گے ریموو ہو گئے اچھا یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں ڈیلی موشن لکھا ہو ہے اس پہ آپ نے کر دینا ہے اچھا یہ تو کیورڈ تھے جو ہم نے وہاں سے گوگل سے نکالیں اب ہم آتے ہیں چاہیے ادھر ایک اور ڈھول ہے آپ لوگوں کے لیے سہم یہی چیز میں کاپی کرتا ہوں جو میں نے یہاں پہ سرچ کی اچھا اب آتا ہوں کیورڈ پلینر میں یہ گوگل جی طرف سے ہے جی ہمارے پاس یہ سروس جو یہ گوگل کی سروس ہے ٹھیک ہے یہ فس سرچ پہ آپ نے یہ گوگل ہے جو کھول ہیں کیورڈ پلینر یہ آگیا ہمارے پاس یہاں یہاں پہ آپ نے سائن این ٹو ایڈویس کر دینا ہے اب ہمارے پاس اس پہ پاسپرڈ دیں گے جیسے ہی آپ یہ یہاں پہ فس سرچ پہ اوکے کریں گے سائن این پہ کلک کریں گے یہ آ جائے گا آپ نے یہاں سے سکیپ تک آئیڈیڈ سیٹ اپ کر دینا یہ ویب سائٹ مانگ رہا ہے آپ آپ کے پاس میرے خیال میں تو ویب سائٹ ہون ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ ویب سائٹ دینے کے لیے ہون ہی نہیں ہی اس لیے جناب آپ نے یہاں سے سکیپ تک آئیڈیڈ سیٹ اپ کر دینا ہے آکے کیا آ رہا ہمارے پاس آپشن دیکھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کہ اپنا آگاونٹ جو ہے وہ فائنل کر لو ہمیں ٹھیک ہے ایمن کنٹینیو کر دو جس یہاں سے سی ایمن کنٹینیو کر دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ایسے ڈاؤنڈوڈنگ ہو جانے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے آنا ہے اچھا جی کے پچام آن لیے کے پچام دے لیتا ہوں اچھا کوئی ڈیشو دوبارہ دوبارہ کیوئڈ پر کر لیتا ہوں جی وہ ڈیریکٹ ٹھیک ہے ٹوز پر چلا گیا ہے اب یہاں پہ یہ اپشن آ رہا ہے سچ فار نیو کیورز کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ آپ کو کیورڈ سرچ کرنا سکھا رہا ہوں کیورڈ پلان کرنا ہے اچھا وہ کہتا ہے جی یہاں سے پھر چھوڑیں ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے گیٹ آئیڈیوز گیٹ آئیڈیوز پہ کلک کرتے ہی اس نے یہ ایشو دے دیا ہے دوبارہ پھر یہاں پہ آپ گیٹ آئیڈیوز کر دیں ٹھیک ہو گیا جی اب یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے ہو پالے کیورڈ اٹھانے گروپ آ گئے یہ یہ دیکھیں یہاں پہ کیورڈ آئیڈیوز پہ کلک کریں نہیں آ رہا اچھا اتری آ جاتا ہوں گروپ آئیڈیوز پہ اچھا اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کمپیٹیشن بھی لو ہو تو ادھر سے سرچیز بھی زیادہ ہوں کمپیٹیشن بھی اس کا لو ہو اور ادھر سے پرائیس بھی اس کی ہائی ہو اب وہ ایک ہی چیز گھڑی ہے یہ آمیر دیکھیں آپ یہاں پہ اس میں کیا ہے جی اس میں سرچ ہو رہی ہے سکس سیمن ون زیرو اچھا آپ اس پہ دیکھیں کتنی سرچیز آ رہی ہیں پر منت اس کی دیکھیں جی سرچ چھہزار سانسو دس ہیں اچھا جی اس کی سرچیز ہیں جی اتنی اس کا کمپیٹیشن بھی لو ہے ہماری ویڈیو رینگ ہو ہو سکتی ہے پھر اس کی جو ہے یہ ویلیو جو ہے وہ بھی پی کے آر میں چونسٹھ ہے چونسٹھ روپیہ مل رہے ہیں اس پہ اس کو آپ چھوڑ دیں پھر حال یہ دیکھیں کہ اس کی ورث زیادہ ہونی چاہیے یہاں پہ پیسے بھی زیادہ ہوں یہاں پہ کمپیٹیشن بھی لو ہو اور سرچیز بھی زیادہ ہوں یہاں پہ کیا ہو رہا جی یہاں پہ سرچیز اس سے بھی زیادہ ہے کمپیٹیشن بھی لو ہے لیکن پیسے تھوڑے سے کم ہے تھوڑے سے کم سے کوئی نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اچھا جی اب یہ دیکھیں یہ کیا آگیا جی اس کی سرچیز کتنی آتی ہیں مد آمیر کی کتنی آتی ہیں جی چھے دار چھے سو اس کے کتنے پیسے ہیں جی یہ بھی زیادہ کھڑے اچھا اب آپ نے یہاں پہ آنا ہے ان سب کو کاپی کر لینا ہے ان سب کو آپ نے کاپی کر لینا ہے پھر میں آتا ہوں وہ اپنی ورڈ فائل میں جہاں پہ یہ میں نے رکھے ہوئے تھے وہیں پہلا کہ ان کو پیسٹ کر دیتا ہوں اچھا اب یہاں پہ آپ اپنے ایک کام کرنا ہے کہ سب کے ساتھ نا آپ نے کومہ لگا دیں اب جتنے بھی یہ لگے ہوں سب کے ساتھ جتنے بھی ٹیگ ہیں آپ کے کومہ لگا دیں جی تو یہ سارے ہم نے کومے لگا دی ہیں ان سب کے ٹیگ کے نا اینڈ میں کیور جتنے بھی ہم نے نکالے تھے اس کے اینڈ میں ہم نے کومے لگا رہی ہیں یہاں پہ ایک اور چیز کچھ ایڈیشن کر دیتی نماز آمیر پھر کیا ہے دوزار سولہ یہ کیورڈ ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے بقت کے لیے ہاتھ سے بھی لگانے ہوتے ہیں دوزار سولہ چل رہا ہے آپ نے دوزار سولہ کے ایڈیشن ضرور ساتھ کرنا ہے یہ بھی کیورڈ میں بہت مائنی رکھتی ہے یہ چیز ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارے کیورڈ سرچ ہو گئے اتر سے ویڈیو دیکھتے ہوں ہماری کام پہ پہنچئے ویڈیو ہماری ہو گئی ہے جی ڈن ٹھیک ہے یہ ڈن ہے یہاں پہ آپ نے اس کے نام جب آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوں گے تب آپ نے یہاں پہ اسے انلسٹڈ ہی رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے سارا ٹائٹل کوپی کرنا ہے اس سے جناب آپ نے ادھر ڈسکرپشن میں سب سے اوپر آپ نے یہ اپنا ٹائٹل دے دینا ویڈیو کا ویڈیو کا ٹائٹل دینے کے بعد جتنے بھی آپ نے ٹیگز سرچ کی ہیں وہ آپ ادھر ڈسکرپشن میں دے دیں یہ ساری سیٹنگ میں نے آپ کو کروائی ہوئی ہے جتنے بھی ٹائگ ہیں میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں جی سرچ میں یہ لگتا ہے جی اچھا اب یہ سارے ٹائگ میں نے کپی کی ہوئی یہ سارے میں ادھر بھی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے خیال میں زیادہ نہ ہو جائیں چلیں دیکھتے ہیں جو اس میں سے غیر ضروری وہ نکال دیں یہ محمد عمر وائی فی سے کینسل کر دیں یہ لگی رہی یہ سرچ میں آ جاتی ہوتی ہیں اچھا ادھر ایک چیز اور کرتے ہیں جی وہ ہی چیز جو ہم نے ٹائٹل اوپر کپی کیا تھا وہ ہم نے ادھر پیسٹ کر دینا ہے ملکہ جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ کہ ہم نے یہاں پہ لگتا ہے یہ بتا رہا ہے جی ٹائگس ٹو لونگ ہے کوئی شنی جی ہم ٹائگس کم کر لیتے ہیں اپنے کیورٹ کم کر لیں گے ہم لیکن یہ اسے ضرور ہمیں لگانا ہے اچھا یہاں سے ہم یہ اوپر دیتے ہیں ہم نے فیس بک کھڑا رہے ہیں رام بی محمد سے ہم ختم کر دیتے ہیں اب دیکھیں اجنے کیا کہا ہے ابھی بھی کہہ رہا ہے جی ٹو لونگ ہے اور کم کر دیتے ہیں جی بیس بھولیں یہ پڑی رہے ہیں ہم نے ویڈیوز یہ بھی پڑے رہے ہیں یہاں سے جو غیر ضروری ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں یہ ہائٹ ہے یہ نکال دیں مطلب جو آپ کی ویڈیو کے ریلیٹڈ ہیں وہ تو آپ نے رکھنے ہی رکھنے ہیں دوسرے آپ رموو کر دیں اچھا یہ چیز اس کے بعد یہ آپ کے یہ تھم نیل ہے تھم نیل میز کیا ہے کہ آپ کی ویڈیو کے سامنے فرنٹ پہ کیا ہے آپ نے جو بھی ویڈیو لگانا ہے اس پہ ایسا لگانا ہے تھم نیل ایسا لگانا ہے جو اٹریکٹیو ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی بھی ان میں سے اٹریکٹیو نہیں ہے یہ کوئی بھی تھم نیل اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے کہ یار ایک بندہ ویڈیو دیکھے اور کہہ کہ یار میں دیکھ نہیں کر لیتا ہوں محمد آمیر اچھا اب آتا ہوں میں ایمیجیز میں ایمیجیز میں آ کے دیکھتا ہوں کہ اس کا اٹریکٹیو سا کونس ہے اٹریکٹیو سا اس کا میں کوئی نکالتا ہوں میں پکچر نکالتا ہوں اس کی ایسا تھم نیل جو میں نے لگانی ہے جو کہ بندے دیکھ کے کہیں یار میں دیکھوں تو ایک دفعہ کہ ہے کیا اس میں ویڈیو میں یہ آپ لگا دیں جی آپ کو تھم نیل نکال میں بھی سکھا دوں گا اگر آپ کو کسی ویڈیو میں سے تھم نیل چاہیے کسی اور کی ویڈیو اور آپ کو اس میں سے تھم نیل چاہیے وہ نکالنا میں آپ کو سکھا دوں گا کوئی ایشو نہیں ڈانٹ ویری اچھا یہ یہ کونسی لگا ہوں یہ ٹھیک رہے گی میرے کیا یہ کمال کا آگیا جی ہمارے پکچر سے میں سیو کر لیتا ہوں اپلوڈ کرنے کے بعد میں اسے ہی سلیکٹ کر لیتا ہوں چینج ایمج پہ بس یہاں پہ کلک کر دینا جی یہ دیکھیں ریڈ سا آ رہا ہے اوپر نشان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ آ رہے ریڈ بانڈری اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تھم نیل یہ لگ جائے گا اچھا ابھی آپ نے یہاں سے ڈن کرنا ہے نہیں سیو کر کیونکہ ابھی ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ٹیگز ہیں وہ لانگ ہیں یہاں سے کیا ریموو کریں کچھ بھی نہیں ریموو کرنے والا چاہتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کیا ہوں مجدہ میرے اچھا جی اب دیکھتے ہیں جسے ہوتی مہارے پاس یا نہیں ہوتی ہاں ٹھیک ہوگیا ہے میرے خیال میں اس کے ٹھیک ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم ڈن کرتے ہیں اچھا ڈن کرنے کے بعد اگر تو آپ اسے فیس بوک ہو گیا اور آپ یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں اب آپ کا دیکھیں تھمنیل بھی سیٹ ہو گیا میں آتا ہوں ویڈیو مینجر پہ یہاں پہ آپ کو ایک مزے کی چیز دکھانی ہے یہ دیکھیں آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں جناب آپ کی انلسٹڈ آ رہی ہے اس سے پہلے آپ انلسٹڈ ہی رہنے دینا ہے لیکن اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہے مانٹین آئیز آ رہی ہے اگر یہاں پہ اس پہ کروس کا نشان ہوتا اور یہاں پہ آ جاتا کہ کاپی رائیٹ انکلوڈنگ کاپی رائیٹ کونٹینٹ تو آپ کی ویڈیو بلکہ آپ کا چینل بھی اس سے ڈسیبل ہو سکتا تھا لیکن اب یہاں پہ کیا ہوا ہے آپ کی ویڈیو مانٹین آئیز ہو گئی ہے مطلب آپ کی جو بھی ویڈیو دیکھے گا آپ کو اس کی ورث ملے گی آپ کو اس کے پیسے ملیں گی اچھا یہ چیز آپ نے مجھے کر کے دکھانی ہے جو بھی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے وہ کر کے مجھے اسے مانٹین آئیز کر کے دکھانا ہے جیسے میں نے کیا ہے آپ کے سامنے کیا ہے سارا کچھ اب یہاں سے ایک چیز رہ گئی اس سے پبلک کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ انلسٹڈ ہے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں انلسٹڈ بھی اب اس کی ناب یہ نیچے آجائیں یہ انلسٹڈ اس کی پڑی ہوئی ہے یہاں سے میں اسے پبلک کر دیتا ہوں پہلے آپ نے اسے انلسٹڈ رکھنا ہے جب یہ مانٹین آئیز ہو جاتی ہے آپ کی ویڈیو کوئی کاپی رائٹ سٹرائک نہیں آتا تو آپ نے اسے پبلش کر دینا ہے اچھا اب اسے پبلش تو کر دیا آپ نے ٹھیک ہے جی آپ کا کام سارا ختم ہو چکا ہے آپ نے ویڈیو اپنی سکسیسفولی اپلوڈ کر لی ہے اس کے ٹیگ بھی اچھے لگا لی ہیں آپ نے ویڈیو آپ کی چلنے کے قابل ہے آپ ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں آپ کو میں نے تقریباً سارا کچھ کروا دیا ہے پبلش بھی کرنا زکھا دیا ہے کہ کیسے اسے پبلک کر دینا ہے پہلے انلسٹڈ رکھنا ہے پھر اسے پبلک کر دینا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اسے مانٹینائز کیا ہے اسے پبلک کر دیا پبلک کرنے کے بعد میں اپنے ویڈیو جب دیکھتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے ساتھ یہ مجھے کیسے بتا چلے گا کہ یار اس پہ ایڈ وغیرہ آئے یا نہیں آپ کی ویڈیو چل رہی ہیں یہ دیکھیں ساتھ ایڈ بھی آگے ہیں یہ ایڈ بھی لگے ہیں آپ کی ویڈیو سکسیسفولی چل رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ مین چیزیں یہ ہوتی ہیں باقی اچھا سٹوڈنس یہ آپ کا کام بہن ہو گیا آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنے سے سکھا دیا اسے مانٹینائز کرنا سکھا دیا ہے اپلیش کرنا سکھا دیا ہے باقی اس کی رینکنگ جو ہے نا اگر رینکنگ آپ کی ویڈیو نہیں بھی ہوتی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ ابھی بہت ایک نام باقی ہے میری الحمدللہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ رینک اپ ہو جاتی میں ایک سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوگل میں جسٹ آپ نے جا کے لکھنا ہے تو گوگل میں آپ کی ویڈیو آ جاتی ہے جو میں نے لگائی ہوئی ہے یہ آپ کی جو میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے یہ بھی رینک اپ ہو جانی تقریباً ایک کنٹے کے اندر اندر جی یہ بھی گوگل میں آ جانی اچھا فیلحال جسٹ اتنا ہی ہے جیسے میں اردوزا سولہ یہ بہلے بھی آپ کو دکھایا تھا اس میں ہمیں اپنی رینکنگ چیک کرنے لگائیں تو رینکنگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ویڈیوز جتنی بھی ویڈیو نے یہ دیکھیں گوگل میں ٹاپ ہے پڑھی ہوئی اس کے بعد میں نے کل ایک دیکھیں گوگل میں لگائی تھے جی فننی سینگ 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 بابی جی گھر پر دوزار سوال تھا کچھ اس طرح پر کے میں نے لگائیا تھا تو اب یہ دیکھیں جی ٹاپ ہے پڑھی یہ میری ویڈیو یہ دیکھیں فننی سینگ بابی جی گھر پر رہے ہیں دوزار سوال اپیسو ٹھیک ہے یہ تیری سہار سے وہ لگائی تھی میں نے کس نے لگائی ہے جی مفتا مکسیر نہیں ہے آپ کو یہاں پہ بھی یہ رینکنگ ہو کے ٹاپ پہ پڑھی یہ ویڈیو میری اچھا یہ ابھی رینکنگ آپ کی ہو جاتی ہے لیکن تقریبا اس میں ایک دو گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا ویڈیو لگا کے یار یہ میری گوگل میں کیوں نہیں آئی اگر جس کی نہیں آتی وہ بھی میں کر میں ذکھا دوں گا رینکنگ فیکٹر ابھی بہت سارے رہتے ہیں ابھی بہت کام باقی ہے ابھی تو یہ شروعات سمجھ لیں آپ یہ تو بلکل بیسک ہے جو آپ کو بتایا ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے انشاءاللہ stay tuned with us اور جاتے ہوئے وہی آپ کو ہمیشہ ہی طرح اپنی سائٹ کے بارے میں بتاتا جاؤں مفتاڈ اور تم یہاں پہ آگے اپنی پرابلم پوسٹ کر دیں یا آپ گروپ میں کر دیں پرابلم پوسٹ لیکن ہاں اسائنمنٹ آپ نے ضرور دینی اس دفعہ مجھے اسائنمنٹ مجھے ملے گی تب میں آگے کام کرواؤں گا ورنہ میں یہی پہ روک دوں گا ابھی آپ کو بہت کچھ سکھانا باقی ہے جس میں آپ کو ویب ڈیزائننگ سکھانا ہے اس میں آپ کو ایڈسنس ویب سائٹس پنا کے اس پہ ایڈسنس لینا سکھانا ہے بہت کچھ باقی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے کوپریشن سے سارا کچھ ہوگا اگر آپ لوگ میرے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں میری پوسٹ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اس پہ کمنٹ کرتے ہیں ویڈیو پہ اسے شیئر کرتے ہیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ سکھانے کے لیے ریڈی ہوں تو تب تک کے لیے مجھے دیں اللہ حافظ نیکس ایک چل پہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ